ہلو فرنڈز کیسے آپ سب لوگ میری اور میری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو جشنے آزادی بہت بہت مبارک ہو آپ لوگ اسی طرح ہستے رہیں خوش رہیں یہی دعائیں ہماری فرنڈز یہ تھوٹا سا اپڈیٹ کر رہا ہوں میں کیونکہ بارش کافی چل رہی تھی ہمارے پاس تو کئی دن سے میں فارموس پہ نہیں تھا نہ ہی میں گیا تھا نہ ہی کچھ ساف سفہی کی تھی تو کافی دنوں کے بعد میں ابھی آج پہنچا ہوں یہاں پر تو حالات اگدم برے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پتے جھڑ چکے ہیں پتے پیلے پڑھ رہے ہیں اور سکرے ہیں پھول کچھ بھی نہیں ہے آپ اس سے پہلے کی ویڈیو دیکھ چکے ہیں میرے پاس تو آج چھوٹا سا یہ کام کرنا ہے ہر پلانٹ کے ساتھ جتنے پلانٹ آپ کے بارش میں خراب ہو رہے ہیں جس کو کیل لگ چکا ہے جو پھول سکرے ہیں یا ڈالیاں سکرے ہیں یا جو بھی پرابلم سارے جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کالے کالے دبے جو گلاب پر پڑھتے ہیں یہ سیزن میں پڑھتے ہیں اس کا ٹائم ہی ہے یہ پڑھنے کا یہ لگنے کا یہ بھی ماری لگنے کا تو ہم اس کے ساتھ میں کیا کرنا ہے ہمارے کو وہ میں آج بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کس طرح سے اس کو ہم پھر سے زندہ کریں گے پھر سے تیار کریں گے تاکہ ہمیں آنے والے دنوں میں اچھے سے اچھی فلاورنگ مل سکے اور اچھے سے اچھے اس کو پھول لگ سکیں اور بڑے سے بڑے پھول لگیں تو اس کی تیاری کے لیے ہم لوگ پہلے سے ہی تھوڑا پریپیر کر چکے ہیں کہ ایک پلانٹ کو پوری طرح ہم لوگ گڑائی کریں گے پہلی فرصت میں اور اچھی طرح اس کو چار سے چھے ہنچ تک اس کی گڑائی کرنا پڑیں گا آپ نے اور گڑائی کر کے ہم اس کو دو دن کے لیے چھوڑ دیں گے دھوپ میں اور دھوپ لگنا بہت ضروری ہے کیونکہ کافی فنگس لگ چکا ہے سارے پلانٹ کو یہ پلانٹ دیکھئے یہ تو پورا پلانٹ میرا ختم ہو گیا اور جو جنگلی پلانٹ تھا وہ اک چکا ہے تو میرے کو یہ پلانٹ تو چاہیے نہیں کیونکہ جنگلی پلانٹ ہمارے لیے بیکار رہتا ہے یہ جو نیچے سے جو شورس نکلتی ہے جس کو سکر کہا جاتا ہے وہ ہے اب ہم اس کو پہلے تو یہ اچھی طرح ہر پلانٹ کو ہم اس طرح چار سے چھئیچ تک بھی اگر آپ کھوڑ سکتے تو کھوڑ لیجئے اچھی طرح گڑائی کر دیجئے چار سے چھئیچ تک یہ دیکھئے آپ جہاں تک ہم کو اس کی جڑ نظر آئیں وہاں تک ہم کو اس کی مٹی نکالنا ہے اچھا اسے پھیلا دیں چاروں طرف سے اٹلیس ایک سے دیڑ فٹ کا ایریا کور کر سکتے اگر آپ کے پاس اگر پلانٹ زمین پر لگا ہے اگر گملے میں لگا ہے تو پھر آپ کو اپنے گملے کے حساب سے ہی کرنا ہے دیکھیں روٹس آپ کو دیکھ رہی ہیں نیچے ہم اتنا پورا اس کو گڑائی کر دیئے ہیں اب اس کو گملے میں اگر لگا ہے تو فرنس آپ کو صرف روٹس تک پہنچنا ہے اس کی تاکہ روٹس کو تھوڑی ہوا لگ سکے روٹس کا جو ایریا ہے جہاں پر فنگس لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں بارش میں کیونکہ اگر آپ کے گملے اندر ہے بارش کے اندر ہے بارش اس پہ ہو رہی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری بڑی کام کی چیز ہے یہ سنیل ٹیپ مطلب کیچوہ جو بولتے ہیں یہ وہ کیچوہ ہے جو ہمارے کام کا ہے ہم اس کو ماریں گے نہیں ہمارے کو یہ کام آئے گا ہماری مٹی کو یہ زبردست اور بہتر بناتا ہے یہ بہت کام کی چیز ہے جس کی وجہ سے ہماری زمین اچھی ہو رہتی ہے ہمیشہ اور جتنی یہ مٹی کھاتے رہتا ہے اتنا ہی ہمارے لیے کھات بناتے رہتا ہے تو ہم اس کو خرابنے کریں گے اس کے بعد ہم سیکنڈ کام پہلے تو جس چیز کو ہم کو کام میں یوز لینا ہے یوز کرنا ہے جیسے یہ کٹر ہے میرا کٹر کو ہم پہلے سینیٹائز کریں گے اچھی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سینیٹائز کر کے اس کو دونوں سائٹ سے جتنا اچھا ہو سکتا ہوتا اچھے سے سینیٹائز کیجئے کیونکہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اس کو اب کٹنگ کرنے والے ہیں ہمارے پلانٹ کو ہم کٹ کریں گے یہ ٹائم ہے فرنٹس کٹنگ کر کے آپ اپنے جھار کو اپنے پلانٹ کو اچھے سے اچھا بنا سکتے ہیں یہی ٹائم ہے اس کا تو ہم اس کو تھوڑی ہارٹ پروننگ کریں گے پرون کریں گے یہ دیکھیں آپ تھوڑی ہارٹ پرون کر رہا ہوں میں یہ میرا جو پلانٹ ہے یہ انگلیش روز ہے تو اس کی جو ٹہنیاں رہتی ہیں میرے لئے کچھ کام کی نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت کم گلاب آتے ہیں اگر ان کے سگر میں اس کو یوز کرتا ہوں کہیں پر مطلب لگانے کی کوشش کریں گے تو لیکن اس کے جو پھول آتے ہیں بہت ہی کم رہتے ہیں اس لئے ہم اس کو یوز نہیں کرتے ہیں ہم اس کو ساری پھیک دیتے ہیں ہم یوز کرتے ہیں جو دیسی گلاب ہوتا ہے اس کی ٹہنیاں آپ ڈائرک آپ لگا سکتے ہیں اس کا بھی ویڈیو میں ابھی میرے پاس تیار ہے میں ایک ہی دن میں پھر وہ بھی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اور فرنٹس میں اسی بہانے میں آپ سے تھوڑی سی معافی بھی چاہتا ہوں کیونکہ میں آپ کے بہت لیٹ ہو گیا کافی لوگ شاید میرے ویڈیوز کا انتظار کر رہے تھے لیکن میں تھوڑا پرابلم میں تھا فرنٹس اور بارش کی وجہ سے بھی میں فارم آز پر جانے سے کہا وہاں کی بھی اپ ڈیٹ نہیں بھیج سکا اور فیل وقت تو میرا فارم آز جنگل کی طرح بھر گیا ہے کیونکہ وہاں پر اٹلیس آٹھ دن میں ایک بار تو جانا ضروری ہوتا ہے تو وہ آپ کے ذرا ایک مہنا یا دیر مہنا کچھ ہو گیا میرے کو جانے سے اس کے لیے ویڈیو کے لیے بھی لیٹ ہو گیا یہ دیکھیں فرنٹس میں اس کی ہارٹ پرین کر رہا ہوں اچھی طرح اور اس کو شارپ کٹر چاہیے آپ رف کٹر سے یوز مت کیجئے یا جو تیز نہرہ تھا وہیسی کوئی چیز استعمال مت کیجئے خینچی بھی یوز کر رہے تو تھوڑی شارپ چاہیے جو ہم کو ایک ہی جھٹکے میں کٹ جائے یہ پوری کٹ چکا ہے اچھی طرح اب میں آپ کو صرف ایکزامپل کے لیے یہ یوز کر رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ کو اس طرح ہم کو کرنا ہے اور یہ جتنی بھی بچیوی نکلیوی جو ٹہنیاں ہیں ہم کو اپنے فارماوس سے دور پھیکنا ہے یہ میں دور پھیکنے کے لیے کہہ دیا ہوں اس کو کیونکہ پھر اس کے اندر فنگس رہتا ہے اس کے اندر کئی جراسن رہتے ہیں جو ہمارے فارماوس کو پھر سے خراب کرنے کے چانسز رہتے ہیں جب ہم سفائی کر رہے ہیں تو پوری طریق کرنا تو وہ پوری اٹھا کے ہم باہر پھیک دیں گے دم دور یا ہو سکے جلا سکتے آپ تو اس کو جلا دیجئے اور نہ پھر وہ واپس آئیں گا اور پھر آپ کے پلانٹس کو خراب کرنے کے کوشش کریں گے تو میں اس ایکزامپل کے لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور میں ایسی طرح پورے پلانٹس کو کرنا ہے اب یہ میرے کو اٹلیس ایک آٹھ دن کا کنٹینیو کام رہے گا فارماوس پہ تو آپ کو بھی ویڈیو میں اپلوٹ کرتے رہا ہوں گا جس طرح میں کام کرتے رہا ہوں گا آپ کو بتاتے رہا ہوں گا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور جس کی وجہ سے پھر ریزلٹ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ میں یہ کرنے کے بعد اس کا کیا ریزلٹ آیا اب ہم نیکسٹ سب سے پہلے اس کو فنگس سے بچانے کے لیے یا یہ ٹہنیا سوک نہ جائے یا یہاں سے فنگس نہ لگے اس کو ہم کور کریں گے حلدی سے حلدی اتنی زبردست چیز ہے فرنڈز آپ یقین نہ کریں گے کہ سب سے بہترین انٹیبیٹک اگر کسی کو بولا جا سکتا ہے وہ حلدی ہے حلدی ہمارے بہت کام کی چیز ہے پلانٹس کے لیے بہترین چیز ہے ہمارے کھانے کے لیے بھی بہترین چیز ہے یہ تو آپ کو معلومی ہوگا لیکن پلانٹس کے لیے بہت زبردست چیز ہے یہ تو ہم زیادہ تر میں کوشش کرتا ہوں کہ پورا آرگینک ہی کروں کوئی کیمیکل زیادہ یوز نہ کروں پہلے کوشش تو اسی کی کرتا ہوں اس کے بعد اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے تو اس کے بعد میں کیمیکل کی استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں پہلا چانس تو اسی کو دیتا ہوں میں آرگینک کو کوشش کرتا ہوں کھانے پینے کی چیزیں ہو یا کچھ بھی ہو پہلے کوشش یہ ہوتی ہے میری کہ اس سے اگر سمر جائے تو ہم اچھی طرح اس کے پر حلدی لگا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنا فنگس ہے اور جو بھی ٹہنیوں میں بھی اگر اس کا کچھ فنگس آ چکا ہے تو وہ بھی فنگس پورا ختم ہو جائے گا اس کے بعد تھوڑی سی حلدی لے کے ہم اس کی جڑوں میں دالیں گے آپ دیکھئے ہلکا سا پوڈر اس کا جڑوں میں پھیلا دیں گے یہ ایکچولی میرا ویڈیو ہے کہ فائٹیلیزر جو دینے والا ہوں میں ابھی ابھی آپ کو میں لاس میں بتاؤں گا فائٹیلیزر ایکچولی ڈبل ڈوز فائٹیلیزر ہو گا یہ یہ بہترین فائٹیلیزر ہے گا اور پورا اورگینک رہے گا ایسا نہیں صرف گوبر کی کھات کو ہی ہم یوز کر رہے ہیں اور جو نیچرل فائٹیلیزر تھا وہ ہی یوز کر رہے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس ایک سال سے دیر سال پورانی گوبر کی کھاتیں ایک دام سوفٹ ہے ایک دام بہترین ہو گئی ہے اور اس کے اندر میں میں رائس ہنس تھوڑا مکس کر رہا ہوں ایک مٹھی تاکہ تھوڑی ایر سرکولیشن اچھا بنا رہے ہیں میری جڑوں میں بھلے ہی وہ ہم زمین میں لگایا ہے لیکن ایر سرکولیشن سب کچھ ہی ہے تو آپ گملوں میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ رائس ہنس نہیں مل سکتا یہ رائس کا جو اوپر کا چھلکار ہے اگر نہیں مل سکتا ہے تو پھر آپ کچھ اور بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے لگڑی کا بورا بھی یوز کرتے ہیں بعض لوگ لیکن میں اس کو پریفر نہیں کرتا ہوں کیونکہ اسے پھر سے کچھ کیڑی وغیرہ لگنے کے چانسس رہتے ہیں تو رائس ہنس ہمارے لیے بہت اچھا ہے اور وہ بزاروں میں مل جاتا ہے جہاں پر برف یوز کرتے ہیں برف کی جو فیکٹریز رہتے ہیں ان کے پاس یہ رائس ہنس ملتا ہے آپ چاہے تو وہاں سے بھی لے سکتے ہیں اب یہ دونوں کو ملا کے میں یہ خات بن گئی ہے میری جس کے اندر ریت مکس ہے اٹلیس ٹونٹی پرسنٹ ریت اور ٹونٹی پرسنٹ رائس ہنس اور فیفٹی پرسنٹ گوبر کی خات جو دیر سال پرانی سڑی وی ہو بارش میں لازٹ یئر میرے بارش میں پوری بھیگی تھی یہ اٹلیس چار مہنے تک میں اس کو بھیگا کے رکھا تھا اس کے بعد اس کو سکھائے ہم لوگ سکھائے پھر سکھانے کے بعد اٹومیٹی کو باریک ہو گئی ایک دم سوفٹ ہو گئی تو یہ رائس ہنس دے رہا ہوں فرنٹس میں اتنا ہارڈ بنا کے بھلا ہوں آپ لوگ اس کا مطلب یہ مسمجھیں کہ بہت ہارڈ ہے یہ بڑا ایزی کام ہے آپ لوگ ایسا کچھ بھی مسمجھیں بڑا آسان ہے آپ کے لیے جو لور ہوتے ہیں پلانٹس کے ان کے لیے بڑا آسان ہے یہ ہم پوری طرح دو سے تی موٹھی اس میں دے دیا ہوں ابھی سٹارٹنگ ہے ابھی اس کے پتتے آئیں گے تو پھر ہم اس کو اور بھی خات دیں گے ایوری ویک فرنٹس میں کچھ نہ کچھ خات چینج کر کے دیتا ہوں سیم خات میں نہیں دیتا ہوں کبھی ورمی کمپوز اور کبھی گوبر کی خات تو کبھی دوسری بھی پورڈرز وغیر آتے جو اورگینک ہوتے ہیں وہ بھی use کرتا ہوں میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ پہلا دوز ہو گیا میرا جس طرح میں اب آپ کو تھم نیل میں بتا رہا ہوں ڈبل ڈوز وہ ہی بتانے کے لیے میں آپ کو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اب اس کو تھوڑا سا ہم پانی دے رہے ہیں ذرا سا پانی دیں گے کوئی بھی وارٹر نورمل وارٹر ہم اس کو دے رہے ہیں تاکہ تھوڑا سروایف سٹارٹ ہو جائے اس کا کام شروع ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو ایک اور ایک جو میں ایک مہنے پہلے بنا کے رکھا تھا وہ خات دینے والا ہوں فرنٹس میرے ویڈیو کو پورا دیکھئے اور فرنٹس میرا ویڈیو اگر اچھا لگا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر جائے فرنٹس یہی وہ خات ہے جس کو میں ایک مہنے سے پانی میں بھیگو کے رکھا ہوں اور ایک دن آڑ یا دو دن آڑ اس کو میں اس طرح ڈنڈے سے ہلاتے رہتا ہوں تو اس کی میرے پاس جو لوگ ہے میں تو گیا نہیں تھا لیکن میرے پاس جو لوگ کام کرنے آلے وہ لوگ اس کو ایوری ٹو ڈیز تری ڈیز میں ایک بار اس کو کھل کے ہلاتے ہیں بڑے ڈرم میں اس کو بنا کے رکھا میں اور میرے کو کافی پلانٹس کو دینا ہے ابھی تو اس میں سے یہ جو خات بنی ہے یہ میرا سیکنڈ ڈوز ہے اسی کو بولا جاتا ہے ڈبل ڈوز یہ اتنی بہترین چیز ہے میرے پاس کہ آپ دیکھیں گے اب اس کے بعد جب اس کی شوٹس نکلیں گے اور اس کے جو فلاور لگیں گے تو آپ خود احران ہو جائیں گے کیونکہ لازٹ یئر میں میں اسی طرح کیا تھا اس کے ویسے میرا گرما میں بھی اور بارش کے سٹارٹنگ میں بھی میرے پاس کافی فلاورنگ تھی میرے گلاب میں اور فروڈز بھی بہت اچھے آئے ہیں میں پپائیا کا بھی دالا ہوں آپ کو ویڈیو میرے پاس کیلے کی بھی پلانٹس ہے میرے پاس الیچی کی بھی پلانٹس ہے یہ سب چیز کی میں ویڈیو دالتے رہا تھا آپ لوگ کو اور آپ دیکھتے رہیے میرا ویڈیو اگر اچھا دکھاتا ہے فرنٹ لائک اور سبسکرائب ضرور کریں